آج ہم تیرہ جولائی میں جو انیس سو اکتہ سے ہم مناتے آ رہے ہیں جن جانبازوں نے اپنا جان دشور کیا ہے تیرہ جولائی انیس سو اکتہ رکھو اس روح سے آج تک جمہور کشمیر کے قوم بالخصوص من جن تمام یہ جن مناتے ہیں بڑے اقیدت کے ساتھ بڑے احترمز ہیں کیونکہ ان جانبازوں نے اپنی اس عزیم وطن کے لئے جو اس وقت ظلم جبر تھا جو اس وقت ملوک کے حالات تھے اس کے کشلاف آواز اٹھائی اور اپنی جان لشاور کی اپنی وطن کے لئے تو ہم پر فرض بنتا ہے کہ جو ان جانبازوں نے اپنی جان قربان کر دی اس کو آڈ بھگانے کے لئے جو ہمارے آنے والے نسل ہیں ان کو بھی باک خبر کرنے کے لئے یہ ہم دن بناتے رہیں گے اور انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ حالات آج بھی عیسی تقاضی کر رہے ہیں جو انیس سو اکتر میں ہیں جو آج کے حالات میں ہم گزر رہے ہیں من جملہ اسی موقع کے حالات سے یہ آج تقاضی کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آئے اللہ اپنے رحم کرم کے وضاولات اپنے فضل کرم کے ذرات ہمیں اس مجیبت سے نجات دلائے اور جن جانبازوں نے اپنے اس عظیم مقصد کے لئے جان نشاور کی ہے اپنے وطن عزیز کے لئے ہمیں اس مشین پر قائم اور دائم کرتے ہیں میرا معنی ہے کہ جہاں تک جیسے بھی کا تعلق ہے وہ بھی ایک سائسی پارٹ ہیں تو مجھے لگ رہا ہے ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیتے ہیں کیونکہ ان قوموں نے اپنی مطل کے لئے اپنا جان قربان کی ہے قرآن خاصنا کسی غلط کام کے نہیں کہا ہے یہ ایک حقیقت ہے ہمارے اکتیس کے شہدہ جن کا آج ہم یہ دن منا رہے ہیں اور پرجوش انداز میں ہم منا رہے ہیں اور یہ ہم انشاءاللہ مناتے رہیں گے اسے ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں یہاں پہ ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں اور ایک میسیج دیں کہ جب تک ہماری جسم میں روح ہے تب تک ہم انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اپنے شہدہ کو یاد کرتے رہیں گے اور ان کے خون کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی بھی سودے بازی ہم برداشت نہیں کریں گے ہماری یہی میسیج ہے ہماری چاہتے ہماری چاہتے ہماری چاہتے ہیں